جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا وی لاغ دو باتوں کے اوپر ہے ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ معاف کرنے کو وہ تیار ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے تو کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی ان سے معافی مانگ لے گی اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا بہت ہی دلچسپ انتخابات جو کہ اس وقت کراچی کے اندر آج کے دن میں ہوئے ہیں بلدیہ تین تخابات اور یہ دوسرا فیس تھا سن کا جس میں کہ کراچی ہیدر آباد اور دادو کے اندر جو ہے جام شورو دادو کے اندر جو ہے یہ الیکشنز ہونے تھے باقی بھی جگہوں پہ ہوئے لیکن یہ تین تو بہت اہم تیر کراچی تو سب سے اہم تھا میرے لیے کراچی جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے بلکہ ہر ایک پولٹیکل جو پولٹیکل سیٹویشن کو انیلائز کر رہے ہیں ان کے لیے کیوں یہ اہم ہے کیونکہ ایک تو کراچی میں ایک پرسیپشن ہے کہ مجورٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے چودہ ظاہر ہے اور اس کی ایک ریزن بھی ہے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں تقریباً چودہ نشستے جو تھی وہ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی یا ان کو جتوائی گئی تھی وٹیور لیکن بہرحال اپیرنٹلی یہ ایک صورتحال تھی تو آج جو ہے وہ صورتحال کیا ہوئی ہے کراچی کے اندر پھر کراچی اس لیے بھی میرے لیے بہت یا ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت اہم تھا جو پولٹیکل سیٹویشن کو انیلائز کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ مختلف جسے کہنا چاہیے وہ ان کی یونین کاؤنسلز ہیں اور مختلف جو بڑی تعداد میں جو ایک الیکشن ہونا تھا اس کے اندر مختلف قومیتیں بستی ہیں مختلف رنگ نسل کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس میں بلوچ ہے سندھی ہے مہاجر ہے اس کے اندر جو ہے وہ پشتون بہت بڑی تعداد میں ہزارہ وال ہیں پنجابی ہیں تو یہ ایک صحیح معنوں میں پورا پاکستان کا بکے ہے جو کراچی ہے تو دیکھنا یہ کہ اس کراچی کے ساتھ کے اندر آج پلس کیا رہی ہے میں بلکل اس کی پلس کے اوپر میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے جو الیکشنز ہیں اس کی پلس کیا رہی ہے تو مختلف پارٹیاں اس کے اندر تھی ایمکیم نے آخری وقت پر بائیکارٹ کیا ایمکیم لندن پہلے ہی بائیکارٹ کر چکی تھی اور ایمکیم لندن کا ووٹ بینک بھی کافی زیادہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے انتخابات میں بھی ایمکیم لندن کی کال کے اوپر بہت سارے ان کے ووٹرز جو تھے وہ باہر نہیں نکلے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ ایمکیم نے آخری وقت پہ جو ہے وہ اپنی انہوں نے بھی بائیکارٹ کا اعلان کیا ان کے تحفظات بھی تھے اپنی جگہ پہ موجود لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایمکیم لندن نے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا تھا اور اگر نہ نکلتے اردو سپیکنگ ووٹرز یا جو ایک ان کا اپنا ووٹ بینک کے وہ نہ نکلتا تو پھر ایمکیم پاکستان کے لیے کافی زیادہ صورتحال مختلف ہو جاتی اور مشکل ہو جاتی تو مختلف تحفظات اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میرے نزدیک ریزن ہے کہ ایمکیم نے جو ہے وہ بائیکارٹ کیا ہے اس انتخابات کا جہاں تک اب آج پورے دن میں ایک ادوکہ واقعات کے علاوہ ایک ادوکہ جگہوں کے علاوہ کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی بڑا اپسیٹ ہوا ہے یا کوئی بڑا سیکیورٹی کے پوائنٹ ویو سے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ فوج نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے اور کہا تھا کہ ہم ظاہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسس سے وہ الگ ہوں تو وہ انہوں نے معذرت کی تھی اور وہ اس پروسس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحفظ نہیں فراہم کر سکتے تو ایک بڑا ایشو بنا ہوا تھا کہ فوج کے بغیر انتخابات کیسے ہوں گے تو آج یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ سیول اداروں نے سیکیورٹی جو ہے اس کو کنٹرول کیا اور بہت بہتر سیچویشن اس وقت جو ہے وہ آپ کو آج کے دن میں اب تک یعنی کہ پولنگ تک اس کے بعد کا بھی تو ریزلٹس وغیرہ آ رہے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن کافی صورتحال پر امن رہی ہے جو کہ ایک بہت بڑا کریڈٹ الیکشن کمیشن کو جاتا ہے اور انتظامیہ کو جاتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دوسری طرف آج جو ٹرن آؤٹ رہا وہ بارہ سے پندرہ فیصد کہا جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی میں چیف ان کے جو الیکشن کمیشنر ہے ان کے ان کا سن رہی تھی جیو نیوز پہ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پندرہ فیصد سے یعنی بیس فیصد تک بڑھ سکتا ہے لیکن تاحال جو ہے وہ بارہ سے پندرہ فیصد لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی تحریک لبیک اور جو ہے وہ اپنا مختلف جماعتیں ایکسپٹ ایم کی ایم وہ تمام میدان میں تھی اور ان کے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے کراچی میں نکلنا تھا اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ تحریک انصاف کا گھڑ ہے اور چودہ نشستے بھی ہیں ظاہر ہے کہ پچھلے انتخابات میں لی ہیں تو اب کیوں نہیں جو ہے وہ لوگ وہاں پہ نکلے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ پلس ہے عام انتخابات کی بلدیاتی انتخابات جس میں کہ پاپولیریٹی کا شور عمران خان صاحب ڈال رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہیں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں سب زیادہ پاپولیریٹی ہے ان کی لیکن اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ لوگوں کو باہر نکالنے میں ناکام اس طرح سے جو ہے وہ رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جماعت اسلامی ہے اس وقت جو ہے وہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی کافی جگہوں پہ آگے نظر آتی ہے مثلا نورت ناظمہ بات کی میں آپ کو مثال دوں یہ ٹپیکل ایمکی ایم کا علاقہ ہے یعنی اردو سپیکنگ یہاں پہ ووٹ بینک ہے اور اس میں جو ایک بفر زون کا جو علاقہ ہے سپیشلی ظاہر ہے بہت زیادہ یہاں پہ اردو سپیکنگ یہاں بستے ہیں اس کے ایک بوت کی سب میں ایک ایلیمنٹ کے طور پہ آپ کو استعمال دے رہی ہوں اس میں اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کہا گیا کہ مختلف جگہوں پہ کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈومینٹ ہے ترازو نے ایک سو اٹھارہ ووٹ لیے ہیں بلے نے ساٹھ لیے ہیں تیر نے چھے لیے ہیں کرین نے پانچ لیے ہیں کرین لبیک کا جو نشان ہے اور اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ جیسے کورنگی ہے جماعت اسلامی ایک سو چودہ ٹی ایل پی چونتیس پیپس پارٹی ایک ڈالفن اور پتنگ چار بلہ ادھر ہے نہیں بلہ نہیں ہے تو اب اس طرح مختلف ہیں مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی حتمی بات ہم آپ کو کر رہے ہیں ہم جو آج سارے دن کی ووٹ پول ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے لوگوں کو موبیلائز کرنے میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکالنے میں تقریباً جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے آج کے دن میں کراچی کی حد تک تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جسے کہنا چاہئے وہ آپ کا کراچی ہے اس کی پلس یہ ہے کہ سب سے مقبول جماعت جو اپنے آپ کو کہتی ہے اس کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے اور اسی طرح سے سن میں تو خیر پیپس پارٹی کے لوگ وہ تو انڈرسٹوٹ تھا وہ پیپس پارٹی کے لوگ وہاں پہ جیت رہے ہیں لیکن یہاں پہ اگر لوگوں کا باہر نکلنا محال تھا اس کی مختلف وجوہات ہیں پی ٹی آئے کراچی متحرک نہیں ہیں یا مختلف چیزیں ہیں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ ہر یوسی سے نکلنا ہے نہ انہوں نے ہر جگہ پہ جانا ہے یہ ان کی پارٹی اور ان کی تنظیمی بنیادوں کے اوپر لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں تو کراچی میں یہ اگر کہا جائے لوگوں کا نہ نکلنا یا اگر وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے ابھی تو ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر جماعت اسلامی وہاں پہ زیادہ نشستیں لے جاتی ہے زیادہ ووٹ لے جاتی ہے تو پھر اس کا جو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر ہوگی اور کیا پھر بھی ہم کہیں گے کہ پی ٹی آئے سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے جو ایک نیرٹیو عمران خان صاحب مسلسل بنا رہے ہیں اور وان سائیڈیڈ نیرٹیو بنا رہے ہیں اور اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم بھی ہے اور اس کو ان کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا اور اس کا ذمہ دار میڈیا بھی ہے جو کہ ہر جگہ بیٹھ کے ہی کہتا ہے کہ بہت پاپولر تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا آج ایک بہت اہم جو دن ہے اس کے اندر یہ اس کو انیلائز جو پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں یا جو پولٹیکس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ضرور انیلائز کر رہے ہوں گے دوسری جانب عمران خان صاحب نے کل کا کہ ایک انٹرویو میں بھی کہا مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ اور اس سے پہلے کچھ لوگوں سے جو ملاقات کی اس میں بھی کہا کہ میں اور شہباز گیل اور یہ سب معاف کرنے کو تیار ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان چوروں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرے اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مستقل پیغام بھیجوار ہیں اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر طرح سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بس آپ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کہ ان کی جو جسے کہنا چاہیے وہ صورتحال غراب کر دیں ان کو آپ نمٹیں ان کو جیلوں میں ڈالیں ان کو پکڑیں جیسے پہلے پکڑ دھکڑ ہوتی تھی اس طرح سے پکڑ دھکڑ کریں مگر ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال ہے کہ جن کو عمران خان صاحب چور کہتے تھے وہ چور باہر سے کافی پیسے بھی لے آئے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جو باقی جو فائننشل ایشوز جو کہ بہت زیادہ خود عمران خان صاحب کے دور میں انڈیکیٹرز بہت خراب تھے ان میں بھی ابھی نہیں تو ظاہر ہے کہ اگر اسی طرح سے چیزیں یہ حکومت کنٹرول کرتی ہے جو کہ ان کو کرنی چاہیے تو پھر ان کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں میں پھر ایک مرتبہ پھر یہ بات جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ عمران خان صاحب یہ آج اسیملیوں سے نکل چکے ہیں سات دن انہوں نے اور خیبر پختونخواہ کے لیے تقریبا سات دن کے اندر اندر نکائے کے نکال دیں گے اس کو بھی ختم کر دیں گے یہ ایک بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ وہ واقعی اسیملی خیبر پختونخواہ کی توڑیں گے کہ نہیں کیونکہ پنجاب اسیملی کے توڑنے سے جو جوبلییشن ہے وہ شاید اتنی زیادہ اب احساس اس کا ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہی نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آ جائیں گے اور تحریک انصاف جو ہے مکمل طور پر ان کی ان کا جو جسے کہنے چی اختدار ہے وہ پنجاب میں جو بڑے عرصے سے تھا اس طرح سے خاتمہ ہو چکا ہے اور ہو جائے گا تو یہ ایک اس وقت ریالائزیشن جو ہے وہ امران خان صاحب کو ہوگی اور شاید اس کے بعد وہ ریویو کریں خیبر پختونخواہ کے اندر اسیملی توڑنے کو وہ شاید ریویو کریں کہ ہمیں مقاصد مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں لیکن اپیرنٹلی یہ شکست کہی جاری ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی مگر مجھے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کل بھی کہی تھی پرسوں بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی غلطی جو ہے وہ رہے گی اور اس کا فائدہ پی ڈی ایم جماعتیں پنجاب کے اندر اٹھا سکتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ رہے کے بعد